صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ضمیر کو جو متمین کرنے والے کام ہے اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں کہ پیشنٹ کس ڈاکٹر سے متمین ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ کا ڈاکٹر سے متمین ہونا بہت ضروری ہے ڈاکٹر کا پیشنٹ سے متمین ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ پیشنٹ اس کے پاس سینکرو آئیں گے ہزاروں آئیں گے لیکن پیشنٹ کا ڈاکٹر سے متمین ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک لوجک ہے کہ انسان کو ایک ہی ڈاکٹر رکھنا پڑتا ہے تو کئی ڈاکٹروں کو گھومنے کے بعد پھر وہ کسی ایک ڈاکٹر پر ہاتھ رکھتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر صحیح ہے اور پھر ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر پر اگر کوئی پیشنٹ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ پرمنیٹلی تقریب میں سنجھے پھر اس کا وہ کہہ جاتے ہیں یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر آپ نے سنا ہوگا یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں آپ ایک پارٹ آف فیملی بن جاتے ہیں اب بچہ بیمار ہے تو بھی آپ کو کول کی جائے گی ماں بیمار ہے تب بھی آپ کو کول کی جائے گی ایون کہ بچہ چلنا سیکھ جاتا ہے تو باہر نکالا سیدہ آپ کہہ دیتے ہیں بیٹا فلان ڈاکٹر کے پاس چلے جائے یہ ہمارے اپنے ڈاکٹر ہیں آپ فون کر دیتے ہو کہ سر میں نے اپنے بچے کو بھیجا پھر اس کو چیک کر لیجئے گا آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ دوائی دیتے ہو لاکھ اس کی سمجھ میں آیا نہ آیا آپ جو دوائی دیتے ہو وہ کھا لیتا ہے یعنی آپ نے کہا اس نام کی دوائی لے لو آپ کی طبیعہ ٹھیک ہو جائے کسی کی مانے نہ مانے ڈاکٹر کی بات مانتا ہے اور ہمارا تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بھی یہ تجربہ ہے کہ ہم میرے لئے سنت خود باہرہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر منا کریں میری بات مان لو کیونکہ ڈاکٹر جب منا کرتا ہے وہ پھر بات سمجھ میں آیا جاتی ہے یا ڈاکٹر صاحب نے منا کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا تو آپ کی بات بہت اتنی مانی جاتی ہے اتنی مانی جاتی ہے کہ کسی اور کی بات مانے ہی نہیں یاد کیونکہ آپ جان کا خطرہ بتاتے ہو ایک مذہبی طبقے والا شخص جان کا خطرہ تو بتاتا ہے یہ بعض دقاؤں پر لیکن وہ زیادہ تر ایمان کے خطرے کے حوالے سے بات کرتا ہے یاد رکھئے جو یہ فرماتیکل کمپنیز ہیں جو میڈیسن جو کمپنیز ہیں ان سے آنے والی جو یہ جو مراعات ہیں یہ جو توفے ہیں خواہ وہ پیسو کے نام پر ہو خواہ وہ کسی اور اشیاء کے نام پر ہو ان میں ایک بہت بڑی صورت رشوت کی ہے یاد رکھئے گا میں آپ کو حکم شریعت ایک بیان کروں رشوت کی ہے رشوت حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہماری اس فیلڈ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بدکسمتی سے اس میں انورڈ ہو چکی ہے اور ہم کوشش کریں کہ وہ نکلے اس کی وجہ بھی انورڈ ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس طرح کے چیزوں میں پڑ جانے کی وجہ کیا ہے وہ ہے مال کی محبت کہ مال کے فتنے میں پڑ کر ہم اس طرف چلے گئے اور وہ خدمت کا جذبہ جو ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ خدمت کا جذبہ آج ہم اپنے اندر نہیں پاتے ماں باپ نے پڑا بڑا کرتا بڑا کر دیا ڈاکٹر بنا دیا آج میرے ڈاکٹر کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے یہ ساری دنیا کی خدمت کرتا ہے اس کی ماں کی خدمت کرنے کے لئے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے والد کی خدمت کرنے کے لئے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے آنے کے اس کے دو مریض اس سے مریض اس کی خدمت شریعت اس پر لازم کر دی ہے بعض صورتوں میں باجیب بعض صورتوں میں اخلاقی طور پر لازم ہو جاتی ہے کہ اس کے ماں باپ گھر میں بیمار ہیں بعض وقت بچہ بیمار ہوتا ہے بچے کو دیکھنے کے لئے ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں گئے بچہ فیس سوری کو دے گا بچوں کی ماں بیمار ہے اب وہ بیمار ہے تو اب اس کو بھی آئے ہیں یہ اتا لینا یہ اتا لینا اور آپ کے گھر میں کوئی بھی ایک ایک ملازم ہے یا ملازم ہے یا یہ دوائی لاکر ان کو دے دو مجھے جانا ہے میں نے کئی کمینٹمنٹ کی ہوئی اور یہ بھی تو مریض آئے آپ کے گھر کے اندر ماں باپ بیمار ہے ماں باپ کو دیکھنے کیلئے ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم میں ماں باپ نے فیس سوری کو دینی ہے یا پتہ نہیں ہے ماں باپ سے بھی فیس مانگتے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ میری وزیڈ فیس یہ ہوگی واللہ علم کیونکہ دیکھیں میں صرف ان کو کہتا ہوں جو پیسوں کے لیے اپنے پروفیشن کو بدلام کر رہے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں جو پیسوں کے لیے اپنے پروفیشن کو بدلام کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو رائٹس آف فیملی رائٹس آف پیرنس یہ بہت ساری چیز ہے رائٹس آف نیبر آپ کے پڑوسی ہیں مطلب آپ ڈاکٹر ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آپ کا پڑوسی بیمار ہے وہ جا کے کسی اور ڈاکٹر کو بلا دا کہ میرے وہ بولتا بھی ہوگا کہ میرا پڑوس میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس پھر جو سب سے بڑھ کر بات ہے وہ ہے رائٹس آف اسلام ایک بینگا مسلم ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے میں نے تو موضوع یہ بنا ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے لیکن اگر بینگا مسلم دیکھیں کیونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی ایسی ایسی مجھے کیسا ہونا چاہیے ڈاکٹری تو بعد دن پچیس سال کے بعد تیس سال کے بعد میں کوئی ڈاکٹر بناوں پچیس تیس سال تک تو میں نے صرف کولیفیکیشن لی ہے میں نے صرف تعلیم حاصل کی ہے میڈیکل انسٹیٹوشن کے اندر میڈیکل کولیجز کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر میں نے صرف دکے کھائیں بہت زیادہ کسی امریکہ میں لندن میں اور کسی اور ملک میں جا کر میں نے کوئی دو چار میں نے کہا ورشپ لے کر کورس کر کر اپنے نام کیا کر دو چار ورڈنگ بڑھا دیئے ہیں اس سے کوئی میں بحث نہیں کر رہا لیکن میں اس طرح یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ساری دنیا میں سفر کیا یہ سب کچھ کیا ہم پر جو حق کے دین ہیں رائٹس آف اسلام جو ہم پر ہیں اس کے مطالعے کبھی ہم نے سوچا میں دیکھے ڈاکٹر اس کو آپ کی کلینک کے اندر آپ کے اپنے چیمبر کے اندر آپ کے اپنے بھروں کے اندر بڑی بڑی بکس لگی ہوئے میڈیکل کی اور آپ نکالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اسپیشلی جو سرجن ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جن کو کام کرنے ہوتے دیکھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں لوگ رشت کرتے ہیں لیکن اسی ڈاکٹر صاحب کو کہے گا قرآن کھول کر پڑھیں تو قرآن کھول کر پڑھنا زبانی نہیں قرآن کھول کر پڑھنا بھی کئی ڈاکٹروں کو نہیں آتا میں نہیں سمجھتا کہ ہم مجھے اس مادل میں ڈینائے کریں گے کیونکہ جس طرح چوتھے سال سے لے کر جب ہم چار سال کہتے ہیں گھر والوں نے جو تعلیم کے نام پر جو ہم کو اداروں میں داخل کروا دیا وہاں سے ہی ہم کو لے کر چلے 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 ہم کو میٹرک کروائی ایک ہی چیز سکھاتے گئے تم نے یہ بننا ہے یہ بننا ہے یہ بننا ہے فیڈنگ تھی یہ سب فیڈ بیک ہے ہماری ہماری فیڈنگ ہے یہ ساری اور ہمیں ایک پری پلان مذہبی کلچر سے دور رکھا گیا گیا یہ مذہبی کلچر میں چلا جائے گا تو یہ اپنے کوس سے ہڑ جائے گا اس کا کوس ڈاکٹر بننا ہے اس کا کوس یہ پروفیشنل اختیار کرنا ہے جبکہ ہمارا بیسک کوس تو ایزے مسلمان دین کو سیکھنا تھا اسلام کو سیکھنا تھا اپنے مذہب کو سیکھنا تھا کہ میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے میرا دین مجھے کیا کہتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کا کوئی مولانا رکھ دیا جو آ کر مجھے گھر میں دو چار جفعہ آ کر اس قرآن پاک کو درست پڑھنے کا طریقہ سکھا دیتا تھا وہ بھی چکے میری توجہ نہیں تھی یہاں میں نے قائدہ بند کیا مولانا صاحب گئے اور میں نے اپنی پڑھائی کی طرح توجہ دینی ہے اس قائدے اور قرآن کی چار پنچ صورتوں اور آیتوں کے سوا میں نے قرآن کے اندر کوئی صحیح پڑھا نہیں نہ میں نے آج تک till life آج تک میں نے یہ چیک بھی نہیں کیا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنے آتا بھی یا نہیں آتا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس یہ غور کرنے والی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ پہلے ارکتا تھا یہ آپ کا میڈیکل ورشپ تو ہے نہیں کوئی پروفیشنل ہی تو میں عرض کر نہیں رہا ہوں ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے تو ایک مسلمان ہونے کی اصیصہ میں کیسا ہونا چاہیے اور ہماری بنیادی وہ کون سی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں بہت ساری چیزیں جو لوس کر چکے ہیں ابھی تک بہت ساری چیزیں جو ہم نظر انداز کر چکے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں ہمیں یاد آ جائیں ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا اپنے معاین میں لے گیا اور واقعی میں بہت آگے نکل گیا یہ آگے بہت پیشے کہلاتا ہے یعنی مجھے آپ دوبارہ مطلب کہ اپنی چیزوں کو قبر کرنا ہے کیونکہ میں نے مرنا ہے مرنے کو جس قدر ڈاکٹر جانتا ہے کون جانتا ہوگا یہ میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اگر صحیح قرآن پڑھنے والا قاری صحیح سمجھنے والا ہو وہ بتائے گا کہ آپ کی صرف بسم اللہ شریف پڑھنے میں کہاں کہاں غلط ہی کی ہیں میں جیسے کہ ابھی انگلیش کی ورننگ پڑھوں آپ کو انگلیش اچھی آتی ہے اس کو دگنیٹی پڑھنے تو آتا نہیں ہے اس کی پرونانسیشن یہ صحیح نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے انگلیش بولنے کے لیکن میری اگر انگلیش کی پرونانسیشن غلط ہے میری انگلیش بولنے کے ورننگ غلط ہے تو میں گلٹی فیل کیوں کروں مجھ سے قبر میں تھوڑے پوچھا جائے گا کہ ابنان تجھے انگلیش کیوں نہ آئے لیکن جب قرآن درست نہیں آئے گا تو یہ سوال موجود ہو سکتا ہے مجھے یہ سوال فسا سکتا ہے قرآن درست نہ ہونا مجھے قبر پھسا سکتا ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے کیوں نہ آیا نماز میں قیرات فرض ہے اگر مجھا قرآن ہی درست نہیں ہے میں قرآن ہی درست نہیں پڑھ سکتا تو میری نماز کا فرض یہ دا نہیں ہوگا جب میری نماز کا فرض یہ دا نہیں ہوگا تو میری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی جب میری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو نماز تو جنت کی چابی ہے میں جنت پہ جاؤں گا کیسے میرے ساتھ نماز ہی نہیں ہے یہ زندگی ہے میرے اسلامی بھائیو اس کو سمجھئے مقصد حیات کو سمجھئے وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبُدُونَ جن اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنی مقصد زندگی کو مقصد حیات کو سمجھنے کوشش کیجئے یہ پروفیشن ہماری ضرورت ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے ہمارا مقصد تو اس کو رازی کرنا ہے ہمارا مقصد تو اس کو رازی کر کے جنت میں داخل ہو جانا ہے جو کام کرے رہاں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ چیزوں میں لے رہا ہوں یہ گفٹ جو میں لے رہا ہوں یہ توفہ جو میں لے رہا ہوں یہ جو میں فیسلیٹیز جو میں لے رہا ہوں میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں میں جس سے پڑھ رہا ہوں میں جہاں جا رہا ہوں جہاں بیٹھ رہا ہوں جہاں اٹھ رہا ہوں جس کو دیکھ رہا ہوں جس کو سن رہا ہوں جو سن رہا ہوں ہر چیز کے بارے ہیں یہ نیوالا مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ توفہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اس مریض کو چھونا مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اس مریض کو دیکھنا مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ میڈیسن لکھ رہا مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گا کہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا آپ بتائیے کہ تیسرا کوئی راستہ ہے دو ہی تو راستے ہیں یا تو انسان جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے میں کس سمت جا رہا ہوں یہ تے کریں اللہ علیہ وسلم